السلام علیکم ویورز میں فوزی شفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیالیت سے ہوں گے جی تو آچھی ویڈیو میں آپ آئی برو بنانا سیکھیں گے میرے پاس تھی وائٹ آئی پینسل جسے میں نے آئی بروز میں اس طرح کا شیپ دیا ہے جیسا مجھے چاہیے آپ اپنا پسندیدہ شیپ آئی بروز کو دے سکتے ہیں وائٹ پینسل سے اوپر اور نیچے دونوں طرف میں نے وائٹ لائن دے دی ہے اب جو وائٹ نشان کی نیچے کے ایکسٹرا بال ہیں میں انہیں نکال رہی ہوں ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن پریس کریں آل کے بٹن پر کلک کریں میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بل جائے گی اس کے لئے آئی بروز بنانے سے پہلے آپ کو اپرلی بنانے کا طریقہ سیکھنا ہوگا فور ہیڈ بنانا ہوگا جب آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے اس کے بعد آپ کو آئی بروز بھی پریکٹس کرنی ہے جی تو آپ نے دیکھا جہاں تک پائٹ پینسل کا نشان تھا وہاں تک کی پورا بال میں نے لائن سے نکال لیا ہے آگ رہ گیا واقعی نیچے کا بال جو ایکسٹرا ہے آئی بروز میں سے ایکسٹرا بال نکالتے ہوئے آپ تھوڑی تھوڑی دیل میں دونوں طرف جو ہم نے کھیج کی پکڑ رکھا آئی بروز کو اسے چھوڑ دیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ شیپ کیسا آ رہا ہے اس کے بعد دوبارہ پکڑیں تھوڑا سا اور بنائیں پھر چھوڑ دیں اچھے سے چیک کر کے اس کے بعد دوبارہ پکڑیں اور پھر سے بنانا شروع کریں آئی بروز بناتے ہوئے کبھی بھی جلدوازی نہیں دکھانی چاہیے شیپ دیتے ہوئے ہمیشہ دو دو تین تین بال نکالنے چاہیے ایک ساتھ پورے بال نکالنے کی کوشش نہ کیجئے گا اس کے لئے ماہر ہونا ضروری ہے جو نیو ہے وہ دو دو بال تین تین بال نکالا کریں اسی طرح ہاتھ بیٹھے گا ہاتھ ساف ہوگا اور آہستہ آہستہ آپ کو پجربہ ہو جائے گا اس طرح داگے کو پھیج کے لاریوں نیچے تاکہ بال نیچے آئے الگ ہو جائے باقی بالوں سے اور پھر میں اسے راگے میں لے کر کھیج سکوں سکے چین سکیں آئی بروز سیکھنے کا بیسک جو طریقہ ہے وہ آپ کو کسی کی بھی ہاتھ کے بال لینے ہے یا کسی کے پاؤں پر بال ہو تو آپ اس پر اسی طرح مارکر سے یا پین سے آئی بروز کا شیپ بنائیں اور پھر اس شیپ کے نیچے کے ایکسٹر بال اس کے اوپر کے ایکسٹر بال ان سب کو نکالنے کی پریکٹس کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ